بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے question number three کا third part جو ہے وہ ہے گرگنرڈ ریاجنٹ سے اگر ہم لوگ دیکھیں پیچھے تو وہ ہے گرگنرڈ ریاجنٹ سے کاربن ڈائیکسائیڈ کا رییکشن تو یہ آپ کے پاس ہے گرگنرڈ ریاجنٹ گرگنرڈ ریاجنٹ میں جو مگنیشیم ہے وہ ہوتا ہے الیکٹرو پوزیٹیو اور یہ جو ساتھ والا ہیلوجن ہوگا اور الکائل گروپ ہوگا وہ پارشل نیگٹیو چارج ہوگا اب یہ جو کاربن ڈائیکسائیڈ ہے کاربن ڈائیکسائیڈ میں کاربن الیکٹرو پوزیٹیو اور آکسیجن جو ہے وہ الیکٹرو نیگٹیو ٹھیک ہے یہ والا جو آکسیجن ہے وہ بھی الیکٹرو نیگٹیو اب یہ جو پارشل نیگٹیو پارٹ ہے وہ کیا ہوگا یہاں پہ اٹیک کرے گا پارشل پوزیٹیو پارٹ کے اوپر ٹھیک ہے کاربن کے پارشل پوزیٹیو یہ والا جو ڈبل بانڈ ہے نا یہ ختم ہو جائے گا اور آکسیجن کے اوپر نیگٹیو چارج ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں کاربن اور آکسیجن کے درمیان ڈبل بانڈ ٹھیک ہے یہ والا ڈبل بانڈ ختم اور آکسیجن کے اوپر نیگٹیو چارج اور یہ جو گریگنیٹ ری ایجنٹ ہے اس کا پارشل نیگٹیو پارٹ اس کے اوپر اٹیک کیا کاربن کے اوپر جب یہ کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا تو یہاں پہ کیا آ جائے گا CH2 CH3 ٹھیک ہے کاربن یہ والا ڈبل بانڈ نہیں ٹوٹا یہ والا ٹوٹ ہے تو اس کے اوپر کون سا چارج آ جائے گا آ سوری کون سا بانڈ آ جائے گا سنگل بانڈ اور او آکسیجن کے پر چونکہ نیگٹیو ہے تو یہ والا جو پوزیٹیو پارٹ ہوگا نیمگنیشیم یہ اس کے ساتھ اٹیک ہو جائے گا یعنی ایم جی یہاں پہ میں نے CEL لکھ دیا یہاں پہ آ جائے گا بی آری اچھا یہاں پہ کیا آ جائے گا CEL آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیوں کہ یہاں پہ بھی CEL ہے تو یہاں پہ بھی کیا آ جائے گا CEL پھر آپ لوگوں نے اس کی کیا کرنی ہے Acid Hydrolysis ٹھیک ہے Acid Hydrolysis جو ہے وہ آپ لوگوں نے کی Water میں سے Hydrogen جو ہے وہ ایک طرف Water میں سے Hydrogen یہاں پہ آ جائے گا اوکسیجن کے ساتھ اور باقی بچہ OH OH اس مگنیشیم کے ساتھ آ جائے گا تو یہ کس میں Convert ہو جائے گا C double band O C OH CH2 CH3 یہ اس کے ساتھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ کیا ہے CH3 CH2 C double band OH تو یہ کیا ہے پروپینوئی کیسڈ تو پیچھے بھی جو نا یہی ہے قویشن نمبر 3 جو ہے قویشن نمبر 3 دیکھیں اس کا تیسرا پارٹ کے بین Carbon Dioxide is made to react with Ethyl Magnesium Iodide ٹھیک ہے Ethyl Magnesium Iodide is a Grignod Reagent جب ہم لوگوں نے اس کو Carbon Dioxide کے ساتھ ٹریٹ کیا followed by Acid Hydrolysis اور اس کی ہم لوگوں نے کی Acid Hydrolysis تو جو آپ کے پاس product بنے گا وہ کون سا بنے گا پروپینوئی کیسڈ یعنی جب بھی Alkyl Magnesium Halide یعنی Grignod Reagent اس کو Carbon Dioxide کے ساتھ react کروانا ہے اور پھر اس کی Acid Hydrolysis کرنی ہے تو آپ کے پاس Carboxlic Acid بنتا ہے تو یہ جو کہ Ethyl Magnesium Iodide اور Carbon Dioxide کے ساتھ مل رہا ہے تو جو پروڈکٹ آئے گا وہ پروپینوئی کیسڈ آئے گا means اس میں تین کاربن ایٹم سے ہونا وہ شامل ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی question number question number question number four question number four I define Alkyl Halide which is the best method for preparing Alkyl Halide تو بچھے Alkyl Halide کی definition آپ لوگوں نے Halogen Derivative Alkane کا اس کو Alkyl Halide بولتے ہیں یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں پہلا پیج تھا اس chapter کا and what is the best method آپ لوگوں نے اس کو prepare کرنا ہے from alcohol ٹھیک ہے تو alcohol سے Alkyl Halide کی جو preparation ہے وہ ساری آجائے کہ یہ subjective question ہے ٹھیک ہے question number five جو ہے question number five we write down the method for the preparation of Ethyl Magnesium Boromide یہ chapter میں شامل نہیں ہے اس لیے کہ یہ smart syllabus کے carding grignard reagent کی preparation ہے تو وہ ہم لوگوں نے نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی question number six question number six ہم لوگ کر چکے ہیں یہ میرا خیال ہے ہم لوگوں نے جب پہلا lecture لیا تھا اس chapter کا تو اس میں ہم لوگوں نے question number six جو ہے وہ کیا تھا ٹھیک ہے question number seven دیکھیں draw all the possible structure that have the molecular formula c6h13cl اس کی ساری کے ساری جو structures ہیں جتنے isomers بنتے ہیں وہ آپ لوگوں نے draw کرنے ہیں and classify each as a primary secondary and tertiary chloride اور اس میں سے آپ لوگوں نے classify کرنا ہے کہ primary kylhylide کون سا ہے secondary کون سا ہے tertiary کون سا ہے and give their name according to iopse ھیک ہے یہ بٹے آپ لوگوں کے سامنے یہ میں نے کیا ہے isomers ھیک ہے تو آپ لوگوں نے سارے isomers draw کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو یہ بھی classify کرنے ہیں کہ کون سا والا primary ہے کون سا والا secondary ہے جیسے اگر آپ پہلے کو دیکھیں تو پہلے والا جو ہے وہ primary alkyl halidea کے halogen جو ہے وہ ایسی carbon کے ساتھ attach ہے جو مزید ایک carbon کے ساتھ attach ہے دوسرا دیکھیں یہ کون سا ہے secondary ٹھیک ہے تیسرا دیکھیں تو یہ بھی secondary ہے ٹھیک ہو گیا تو اور یہ اگر آپ یہ والا دیکھیں تو اس کو دیکھیں تو یہ کون سا ہے cl جو ہے وہ ایسی carbon کے ساتھ attach ہے جو مزید تین carbon atoms کے ساتھ attach ہے تو یہ کون سا ہے tertiary تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فارمولا لکھنا ہے فارمولا لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے جتنے بھی isomers جس سے بنتے ہیں وہ آپ لوگوں نے draw کرنے ہیں ٹھیک ہے question number eight ہے using ethyl bromide as a starting material how would you prepare the falling compounds ethyl bromide کو starting material کے طور پر لے لیں اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ والے جو compound ہیں یہ کس طرح سے prepare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and also give the inorganic reagent and condition necessary to carry out these reaction یعنی کون کون سے conditions ہیں یا کون کون سے catalyst ہیں یا reagent ہیں جو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کے پاس ہے جی پہلا ہے embutane embutane کس طرح سے ہم لوگوں نے prepare کرنا ہے دو بچے دیکھیں ذرا یہ دیکھیں embutane embutane ہم لوگ prepare کر سکتے ہیں کل ہم لوگوں نے words reaction پڑا تھا تو words reaction میں جو ہے نا وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں الکائل halide لیتے ہیں صوڑیا metal کے ساتھ اس کا reaction کرواتے ہیں صوڑیا metal کیا کرے گا اس میں سے na اور br الگ کر دے گا ٹھیک ہے na br الگ کرے گا اور یہ کس میں convert ہو جائے گا دو الکائل کے molecule یا ethyle کے molecule آپس میں ملیں گے اور embutane کی formation کر دیں گے ٹھیک ہو گیا دوسرا ہے جی ethyle alcohol تو بٹے میں نے آپ لوگوں کو بتایا گا کہ جب الکائل halide aqueous kohh کے ساتھ react کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے alcoholic kohh alcoholic kohh dehydro halogenation کرتے ہیں اور جب aqueous kohh ہے تو پھر وہ substitution reaction دیتے ہیں یعنی br اس میں سے نکل جائے گا اور oh اس کے جگہ لے لے گا تو kbr الگ اور oh اس کے جگہ یعنی کہ ethyle alcohol بن جائے گا اس کے علاوہ ہے جی ethyle cyanide تو ethyle cyanide جو ہے وہ potassium cyanide کے ساتھ الکائل halide کا reaction کروا ہو kbr الگ اور cn جو ہے وہ اس کے جگہ لے لے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ethyle cyanide اس کے بعد ethane یہ بھی reaction ہم لوگوں نے کالی پڑا تھا ethane جو ہے وہ ہم لوگ زنگ اور hcl کی موجودگی میں nascent hydrogen produce کرتے ہیں nascent hydrogen میں سے ایک h اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو یہ کس میں convert ہو جاتا ہے ethane میں اور ایک h1 br کے ساتھ hbr کی formation کرتے تھے یہ والا ہے ethane ethane جو ہے وہ ہم لوگ کس طرح سے prepare کریں گے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ کہ ایل کوحلی koh استعمال کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا dehydro halogenation ایکووس کریں گے تو آپ کے پاس آتا ہے substitution product تو ایل کوحلی koh نے کیا کیا دی ہائیڈرو halogenation کی اس کاربن سے br اور اس کے ساتھ والی کاربن سے ہائیڈروجن کو نکالے گا اور ان دونوں کے درمیان کون سے بانڈ آ جائے گا ڈبل بانڈ آ جائے گا اور آپ کے پاس ایتھین کی فارمیشن ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے جی ایتھین ہم لوگوں نے کر لیا ایتھین بھی ہو گیا پروپینوی کیسڈ پروپینوی کیسڈ پھر وہی بات پروپینوی کیسڈ جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے گرگنرڈ ریاجنٹ سے تو آپ نے سٹارٹ چونکہ اس نے کہا سٹارٹ آپ نے کرنا ہے ایتھائل برومائیڈ سے تو یہ جو پہلا ری ایکشن ہے نا ایتھائل برومائیڈ اور اس کے ساتھ مگنیشیم ان دی پریزنس آف ایتھر یہ گرگنرڈ ریاجنٹ کی پریپریشن ہے گرگنرڈ ریاجنٹ آپ لوگوں نے پریپیر کرنا ہے الکائل ہیلائیڈ لینے الکائل ہیلائیڈ کے ساتھ مگنیشیم اس کا ری ایکشن کروانے ان دی پریزنس آف ایتھر یہ ری ایکشن ہوگا اور آپ کے پاس گرگنرڈ ری ایجنٹ جب اس کی فارمیشن ہو جائے گی یعنی ایتھائل مگنیشیم ہیلائیڈ یہ گرگنرڈ ری ایجنٹ ہے گرگنرڈ ری ایجنٹ کی آپ نے کیا کرنی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ اس کا ری ایکشن کروانے ٹھیک ہوگا ہے جب کاربن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ اس کا ری ایکشن کرواؤگے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ دیکھیں کاربن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ اس کا ری ایکشن ٹھیک ہے تو ریاکشن میں کیا ہوگا کہ ایتھائل جو ہے وہ پارشل پوزیٹیب لی چائیڈ کاربن کے اوپر آئے گا یہ والا ڈبل بانڈ ختم ہو جائے گا یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا ایتھائل گروپ یعنی سی ایچ ٹو سی ایچ تھری یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا سی ایچ ٹو سی ایچ تھری اور یہ آ جائے گا آپ کے پاس یہ ڈبل بانڈ ختم اکسیجن اکسیجن کے اوپر چونکہ نیگیٹیو چارج بڑھ گیا تو یہ جو پوزیٹیو حصہ ہوگا مگنیشیم مگنیشیم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ایم جی بی آر اور پھر آپ نے کرنی ہے ایسیڈ ہائیڈرالیسیس ایسیڈ ہائیڈرالیسیس سے آپ کے پاس آ جائے گا پروپینوئی کے ایسیڈ ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس پروپینوئی کے ایسیڈ کی پریپریشن ٹھیک ہے بچے اس کے بعد ہے جی پروپین کی پریپریشن کس طرح سے ہوگی تو پروپین کی پریپریشن جو ہے یہ آپ کے پاس جی پارٹ نظر آ رہا ہے آپ ایسا کرو الکائل ہیلائیڈ مگنیشیم یعنی پھر سے آپ نے کیا کیا گریگنرڈ ریئیجنٹ آپ پرپیئر کر لو گریگنرڈ ریئیجنٹ کی جب آپ اس کو گریگنرڈ ریئیجنٹ کو الکائل ہیلائیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے الکائل ہیلائیڈ میں دیکھو الکائل گروپ کے اوپر ہوگا پارشل پوزیٹیو چارج ہیلائیڈ کے اوپر ہوگا پارشل نیگیٹیو چارج تو یہ نیگیٹیو یہاں پہ یہ والا جو ہے یہ نیگیٹیو پارٹ ہے ایتھائل گروپ تو اب الکائل ہیلائیڈ کے ساتھ آپ نے اس کا رییکشن کروایا نا تو الکائل ہلائیڈ میں سے یہ بھلا پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو اور نیگٹیو آپس میں مل جائیں گے تو پوزیٹیو اور نیگٹیو آپس میں ملیں گے تو یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا سی ایش تری سی ایش تو سی ایش تری یعنی کہ کون سی پروپین کی پریپریشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی نیکسٹ دیتیو ایش تیو نورٹ میکانیزم اف نیکلیو چیل دیسلی سبیتیو شن ٹھیک ٹھیکہ یہ آپ لوگوں نے ایسین وpractمرجو ریkkسن تیو خبن companies نوڈ نہ گو بنا لینا وایلومنیشیaha ٹھیک بریف بریف لی تو پوسیبل میکانیزم آف بیٹا الیمینیشن رییکشن تو بیٹا الیمینیشن رییکشن ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھے ہیں اور ان کی فردر ٹائپس جو ہے دو جو اس کے پوسیبل میکانیزم ہے وہ ای ون اور ای ٹو تو یہ ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے قویشن ایبر الیون ہے جی کہ وٹ پروڈکٹس آر فارمڈ وینڈا فالنگ تو پھوٹے question number 11 جو ہے وہ بھی grignard reagent سے related ہے اور grignard reagent جو ہے وہ شامل نہیں ہے تو اس وجہ سے question number 11 جو ہے وہ بھی paper میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے question number 12 دیکھیں یہ ہے conversions ٹھیک ہے convert کرنا ہے آپ نے methane کو propanoic acid میں پہلی conversion دیکھیں مجھے یہ methane 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 کو آپ لوگوں نے کرنا ہے propanoic acid میں تو پہلے آپ اس طرح کرو methane کو ethane بنا لو ٹھیک ہے ethane سے پھر فردر ethyl chloride اور ethyl chloride سے آگے جو ہے وہ grignard reagent دیکھو پہلی جو conversion ہے اس میں دیکھیں methane methane کی آپ نے کی chlorination in the presence of sunlight جب آپ اس کی sunlight کی مجودگی میں chlorination کرو گے تو methane کا ایک hydrogen نکل جائے گا اور ایک cl اس میں لگ جائے گا کیا بنا ch3 cl ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے words reaction کرنا ہے دو molecules آپ اس کے لئے لو یہ میں نے دو ساتھ لکھ دیا ہوئے دو molecules اس کے لئے لو دو جو atom ہے وہ sodium کے لو اور اندھی presence of ether یہ reaction کرواؤ sodium اور cl یہ آپس میں ملے گا اور nacl بنا دے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ کس میں convert ہو جائے گا ethane میں یعنی کہ دو methyl group آپس میں ملے اور ethane کی formation ہو گئی ethane کی آپ further کرو chlorination in the presence of sunlight ٹھیک ہے تو ایک ایچ یہاں سے replace ہو جائے گا کس کی مدد سے cl کی مدد سے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ethial chloride یہ ethial chloride آ گیا آگے آپ نے کرنا ہے grignoid reagent prepare تو ethial chloride کو magnesium کے ساتھ treat کرو in the presence of ether آپ کے پاس بن جائے گا grignoid reagent ٹھیک ہے ch3 ch2 mg cl پھر آپ نے اس کی carbon dioxide کے ساتھ اس کا reaction کروانے اور اس کی acid hydrolysis کرنی ہے انہوں نے ایک step میں اس کو بتا دیا کہ یہ کیا بن گیا propenoic acid یہ میں نے اوپر آپ لوگوں کو step wise بتا دیا کہ propenoic acid جو ہے وہ کس طرح سے بنت ہے دوسرا reaction ہے بچے ethane ethane کو آپ نے quaternary ethial ammonium iron جو ہم نے پڑا تھا نا اس میں آپ نے convert کرنا ہے وہ کیسے ethane لیا ethane کو آپ نے ethial helide میں convert کرنا ہے آپ chlorination کرو کہ تو ایک hydrogen جو ہے وہ ایک cl سے replace ہو جائے گا تو ethial chloride ٹھیک ہے اب ethial chloride کو ammonia کے ساتھ آپ اس کا reaction کرواؤ ٹھیک ہے ammonia کے ساتھ اس کا reaction کرواؤ گے تو ایک h یہاں سے ایک cl یہاں سے یہ بن جائے گا ch3 ch2 nh2 پھر آپ ethial helide کے ساتھ اس کو treat کرو یعنی یہ ethial mine بن گیا پھر ethial helide کے ساتھ اس کو treat کرو یہ کل reaction ہم نے پڑا تھا نیوکلیو flick substitution reactions جو تھے ان کی example اس میں یہ اگلا reaction آ جائے گا ایک cl یہاں سے ایک hydrogen یہاں سے ethial group آپ کے پاس کتنے آ گئے دو تو یہ آ گیا ch3 ch2 twice nh پھر اس کو ethial helide کے ساتھ treat کرو ایک h یہاں سے نکالو ایک br یہاں سے ethial group کتنے ہوگے تین تو try ethial mine ٹھیک ہے nitrogen nitrogen کے اوپر ابھی lone pure ہے پھر آپ کو آپ اس کو ethial helide کے ساتھ treat کرو تو یہ آپ کے پاس tetraethial ammonium bromide یہ آپ کے پاس reaction آ گیا ہے سمجھ آ گئی یہ product ہے تیسرا دیکھیں جی ch2 double bond ch2 یعنی ethane ethane سے آپ نے n butyl alcohol آپ نے prepare کرنا ہے تو بچے ادھر دیکھیں ethane آپ کے پاس ہے ch2 c double bond ch2 hbr کے ساتھ آپ نے اس کا reaction کروایا hbr کے ساتھ آپ reaction کروا گئے تو آپ کے پاس ethial helide بن گیا ٹھیک دو مالکول آپ اس کے لے لو اور words reaction کروا ہو words reaction کے ساتھ جو ہے نا یہ ethial bromide convert ہو جاتا ہے butane میں butane کی پھر آپ chlorination کر لو sunlight کے مجودگی میں تو butyl chloride اور butyl chloride کو aqueous kvh کے ساتھ اس کا reaction کروا ہو تو aqueous kvh کیا کرے گا cl کو replace کر دے گا اور اس کی جگہ oh آ جائے گا تو یہ آ جائے گا one butanol ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے چوتھا چوتھا بٹے بہت سیمپل ہے کہ propyl chloride propene میں convert کرنا ہے تو آپ ڈی ہائیڈرو helogenation کر لو alcoholic kvh کے ساتھ اس کا reaction کروا لو alcoholic kvh جو ہے وہ کہ اس میں convert ہو جائے گا propene یعنی اس کو convert کر دے گا ڈی ہائیڈرو helogenation ٹھیک ہے اس کے بعد پانچوہ ہے پانچوہ بچے دیکھیں پانچوہ ہے کہ ایتھینوی کیسٹڈ ہے ch3 cwh ٹھیک ہے اس ڈی کیسٹڈ ہے اور یہ convert کرنا آپ نے اس کو propene کیسٹڈ میں تو بیٹے اس کے دو method ہے ایک تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہو socl2 کے ساتھ اس کا reaction کروا ہوگے تو یہ convert ہو جائے گا ch3 c double bond ocl میں اس کی reduction کروانی ہے تو acetaldehyde میں acetaldehyde کی reduction کرو گے تو alcohol کی oxidation کریں تو acetaldehyde بنتا ہے aldehyde تو aldehyde کی reduction کرو تو alcohol alcohol کو پھر socl2 کے ساتھ reaction کرو گے تو oh جو ہے replace ہو جائے گا اور اس کی جگہ cl جائے گا تو ethyl chloride پھر آپ نے کیا کرنا ethyl chloride کو grignard reagent میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے grignard reagent میں convert کرو گے اور پھر carbon dioxide کے ساتھ reaction کرو گے تو یہ convert ہو جائے گا propenoe کیسٹڈ میں اس کا ایک اور method ہے preparation کا یعنی ایک تو یہ ہے ایک اس کو آپ اس طرح سے بھی prepare کر سکتے ہو یہ دیکھیں مجھے آپ کے پاس ہے acetaldehyde آپ اس کی reduction کرو reduction complete reduction آپ نے کرنا ہے hydrogen iodide کی موجودگی میں اور phosphorus یہ reaction ہم آگے پڑھ بھی لیں گے یہ اس کی complete reduction ہے complete reduction کی تو یہ convert ہو جاتا ethane میں کتنے carbon atoms ہیں اس میں دو تو product میں بھی جو آپ کے پاس ethane آئی وہ بھی کتنے carbon atom والی آئے گی دو carbon atom ٹھیک ہے آپ اس کی chlorination کرو in the presence of sunlight جب sunlight کی موجودگی میں آپ اس کی chlorination کرو گے تو یہ convert ہو جگہ ethane chloride پھر آپ نے کیا کرنا ہے magnesium کے ساتھ اس کو trade کرنا ایتھر کی موجودگی میں یہ آ جائے گا grignard reagent اور grignard reagent carbon dioxide کے ساتھ react کروانے اور آپ کے پاس آ جائے گا propenoic acid تو یہ آپ کی exercise کا last question تھا exercise رہانا وہ end ہو گئی ہے ٹھیک ہے ھیک ہے ھیک ہے